اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب غور مقصرین کرام نے اپنی اپنی معطابل اور معطامت کا پاسیر میں یہی کروایا اور اہلِ علم بندان جانتے ہیں کہ کلابِ مبین کو دورِ امت پر لیا گیا اور اصل اکل میں یہ ہے کہ ماتوس اور ماتوس والے میں معاہ رکھتے ہیں ثابت اللہ کے نور اور کتابِ مبین جو الگ رجیدے ہیں تو مور سے قرآن نبی کریم علیہ السلام ہے اور کتابِ مبین سے مواب قرآن کریم اس آئے کریمہ سے صلاحةً ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ربط اللہ اپنے اقواص رضی اللہ کا علامہ کی طرف جو منصور تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر اپنے اقواص اس کو دیکھئے کچھ میں بھی جو فرماتے ہیں کہ نور سے بہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ربط اللہ اسی طرح امت تفسیر تفسیر اپنے چریر کو دیکھو تفسیر قبیر کو دیکھو تفسیر خاتے کو دیکھو مدارک کو دیکھو جلالین کو دیکھو معارض تنظیر کو دیکھو قرور معانی کو دیکھو قرور بیان کو دیکھو ان تمام محتبہ کا پاسیر میں یہی اکتا ہوا ہے کہ نور سے براہ نبی پاک عبیل اسلام کو سلام ہے اور تکافل مبین سے مراد قرآن شریف مقالقین نے بھی اس کو تسلیم کیا کیونکہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ حقیقت ہے تو مقالدفین کو بھی تسلیم کرنا پڑا مقالدفین کے امام مولی رشید آمد ساتھ گنگوئی جن راپس قلوق میں نکھتے ہیں حق کہا دا در شانے حمید خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمج کہ آمدان حد دے شمار ات طرف حق تہارا نور و دیاب مبین تو وہ لکھیں وہ مراد اتنور جاتے پاکے حمید خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد نبی کریم علیہ السلام کی جاتے پاک آگے انہوں نے ایک بڑی حجیب چیز لیتی ہے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاد ہے قادر و قدیر ہے مقالی سے بھی ایسی بات کہلوا دیتا ہے جو حق کوتی ہے اور اہلِ حق کے لیے اس دنبال کرنے کا پہترین موت کا پہلا فرما دیتا ہے سنانچہ یہی لنگوئی صاحب آگے دکھتے ہیں تو اپر طراتل شاپیت شد کہ آن حضرت حالی آن حضرت حالی سای آدمت آشتن کہ یہ تباتر سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چشمِ انبر کا سایہ یہ تو ہے نا یہ تباتر سے ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے اور ہمار محدشین نے اس کو تصویر کیا ہے اور کسی نے اکھار نہیں کیا یہ ایسی بات ہے جو امت میں مرتباط پہ چلی آ رہی ہے کسی زمانے میں کسی آدم نے اس کا اکھار نہیں کیا اور آگے انہوں نے کیا بات کہی ہے وہ لیتے ہیں کہ داہر اس کے بغیر نور ہمہ اجسام سلوی دارت اور داہر ہے کہ نور کے بغیر بھرکی اترے بھی جسم ہے وہ سایہ آتے ہیں تو اذا نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا تو ساکھ سورا کے آفر ایک بات آؤ سوئے موفی اشرب علی صاحب جانبی کا ایک نسالہ ہے جس کا نام ہی ہے اندرگول میرے پاتھ موفی کا میں سنی سنی ایک بات نہیں کرتا اس کے اندر انہوں نے ترائی کے ساتھ ساپی تیزہ ہے کہ اس آرہ کریمہ میں نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام وہ سلام ہی مراد ہے اور آگے انہوں نے اور کمائی کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دور یہ ہے کہ کتاب مبید سے مراد بھی حضوری کتاب مبید سے مراد بھی حضوری تو اس آیت سے ساتھ طور پر صاحبی تبا وہ نبر مخصرین کے اقوال سے اور مخالفین کے اقوال سے بھی صاحبی قرآن یہ حضور علیہ السلام کو حضور ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مرود کرنایا ہے ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور ایمان رکھتے ہوئے ہم حضور علیہ السلام کو ہندہ کا نور ہے دوسری حیاء کریم صورت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی یہ مثال بیان کرنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھی اور حقیقی نور جو ہے وہ تو بے مثلا اور بے مثال ہے تو جس نور کی اللہ نے مثال بیان کرنایا ہے وہ کس کا نور اور اس مثال سے مراد جا تو میں نہیں کہتا وہ چودمی شدی کا محدث یا مول بھی نہیں کہتا بلکہ نبی شریف علیہ السلام کے تین صحابی حضرتِ کعبِ احمار حضرتِ سحید بن جنیر اور حضرتِ عبداللہ 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 قفآنِ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نور کی مثال بیان کرمائی ہے اس نور سے مراد حضرت محمدِ مصطفآ حضرت محمدِ مصطفآ اور یہ جو مثال پیان کرنا ہی اس سے کیا مراد ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ تاق سے مراد ہے بدلِ مصطفآ اور بادوس سے مراد ہے سینہِ مصطفآ اور چران سے مراد ہے خلپِ مصطفآ سمتہ ہوتا آدھا حضرت مصطفآ آدھا حضرت امان ہے حضرت مولانا شاہ احمد رہدہ پادر بھر احمد رہدہ کسی تفسیر کو ایک شیر میں پیش کرنا ہوتا ہے فرماتے شما دل نشکا دل سینہ سو جا جا نور کا سبحان اللہ شما دل نشکا دل تل سینہ سو جا جا نور کا تیری سورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا نئے تکویر آیا ہے سورہ نور کا سورہ نور کا سورہ نور کا سورہ نور کا آیا ہے سورہ نور کا بلاو کر ہن کا فی روح شوری بھونا یہ راتہ کرتے ہیں کاؤل مرحب شوری بھونا یہ راتے کرتے ہیں مرحب لے یکھت فے او نور اللہ پے اکمہ ہے اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے بھجا اللہ کے نور کو بھجا ہے اللہ اپنے نور کو پورا کرنے بھالا ہے چلو کر ہن کافر ہن ہون ہون اگر چکاچیوں کو نہ پسند ہون تو خدا گوھر کی لئے وہ کونسہ نور تھا جس کو استثبار بھجانے کے پیرا سے ہی کرتے تو میں نہیں کہتا ہوں حضرتِ دحاق ربی اللہ تعالیٰ ہم ہو جو تاکڑی ہیں اور قرآن کے مقصر ہیں کون فرماتے ہیں پسار نبی کریم علیہ السلام کو ہلاک کرنے اور قتل کرنے کے ایرادے کرتے تھے وہ نے کئی مرزبہ حضور کے قتل کے منصوبے بنائے تو اللہ نے آئے تو تاریخ کے قادروں تم تو اس نور کو بھلانے کے ایرادے کرتے ہو لیکن تم اپنے ناقا کی راتوں میں کھانگیات نہیں ہوگئے اللہ نے جس مقصد کے لئے اس نور کو دے جا ہے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا تمہیں چاہے پسند ہو جانا سبحان اللہ دیکھئے اس سائد میں نبی کریم کو اپنا نور سے مقصد اگر اس نور سے مراہ اللہ تعالی کا نور لیا جائے جو ساتھی رکی کی غیر مغلوق ہے تو پھر یہ کہنا پڑھے گا کہ اس وقت ابھی اللہ کا نور پورا رہے گا میرے کہتا ہے کہ تمہارے سے اللہ کا نور پورا کرنے والا ہے اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے معلوم بہا اس وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا وہ وقت آنے والا تھا کہ اس وقت میں اس نے پورا ہونا تھا تو بتائیے کیا اللہ تعالی کے حقیقی ذاتی مہر مغلوق مو کے متعلق کسی کا یہ تصفر ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا جب کے وہ ناظرمان اللہ تعالی کی شانت یہ ہے ادھان اکمہ کا اس کی ذات میں تکمیل یا ترکیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ماننا پڑے گا کہ یہاں نور اللہ سے مراہ نبی کریم علیہ السلام اور اسلام ہے اور ارشاد رکبانی کا مطلب یہ ہے کہ کافیو تم تو اس نور کو بھجانے یعنی ختم کرنے کے ہی راتے کرتے ہو لیکن تم اپنے نابا کی راتوں میں کامیات نہیں ہوگے اندھانے اپنے نور کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اندھا کے نور قرآن کی تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیشتی ہیں ان تین آیتوں سے ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اندھا کے نور تو جو حضور سے اللہ کا نور نہیں مانتا یہ سرحان کی ان تین آیتوں کا ملی ہے میں کہتا ہوں حضور نور بھی ہے اور آگر نور بناتے بھی ہے یہ حضور کے نور ہونے مشہور کرتے ہیں حضور کو نور نہیں مانتے ہیں اللہ برما تاہیر میرا حبیب خود بھی نور ہے اور ایسا نور ہے کہ دوسروں کو بھی نور بناتا ہے کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ من نبی کریم علیہ السلام سرحان کی شاہب میں فرمایا سرحان کی شاہب میں فرمایا سرحان کی شاہب میں فرمایا میرا حبیب نور دینے والا روشن و محبت کرنے والا آفتار ہے سرحان کی شاہب میں فرمایا سرحان کی شاہب میں فرمایا یہ قرآن کریم سے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اکشاہت فرمایا آیتاں فرمایا ضول سرحان کی شاہب میں فرمایا اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے شمس کو سراج بنایا ہے دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے سورت کو سراج فرمایا تو نبی کریم ہے سراج تو سراج کے معنی ہے سورت آفتار ملیر کے معنی کیا ہے تو ملیر کے معنی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا مخالفین کے امام کا حوالہ پیش کرتا اسی انزاز اس ظلوک کی اندر مولی رسید آمد سورت کنگوئی کہتے ہیں منیر نور دہندہ راگویا منیر نور دہندہ راگویا یعنی منیر اس کو کہتے ہیں جو نور دیتا جو نور عطا فرماتا ہو تو اللہ فرماتا ہے میرا حریر کو عطاق ہے جو خود بھی روشن ہے دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے خود بھی نور ہے دوسروں کو بھی نور بہاتا یہ تو حضور کو نور نہیں مانتے اللہ فرماتا ہے میرا حریر کو دوسروں کو بھی نور بناتا جنانچہ یاد رکھنا ہم بیائے جران علیہ السلام میں جو نور کا نور تھا وہ حضور علیہ السلام جو سلام کرتے ہیں اسی باسطے امام شرفتیم کو شیری صاحبِ قصیدہ پردہ شریف فرماتی ہے فَإِنَّهُ شَمْسِ فَضْرِ مَحُمْكَ بَاكِ بُحَارِ يُزْحِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلَّهَا سِفِرْتُ لَمِينَ نبی کریم علیہ السلام نبوکن و رسالت خضر و قمال کے آفتاب اور باقی سارے انبیاء آف کے تارے امام برماتی ہے جس طرح اس آسمان کے تارے آفتاب کے نور سے دو ہی کرتی ہیں حالکہ آفتاب پردے بھی ہوتا ہے اسی طرح جب تک نبوکن کا آفتاب پرسے بھی رہا انبیاء اکرام اس کے نور کو ظاہر کرتے رہے تو ثابت ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو ایمان اور حدادت کی روشنی ظاہر ہوئی اور ان کی امتوں تک پہنچی اس کا مرکز اور منبع ساتھ محمد سفاق حضرت اللہ علیہ وسلم جو باندھا جی آلہ حضرت اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا سید کرنا ہے فرماتے ہیں چمک کنج سے باتے ہیں سب بانے والے چمک کنج سے باتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے اے نبیوں کو روشن و منبر کرنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے چمکانے والے پرماتے ہیں نام سچا تو میرے دوستوں لبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور دوسروں کو بھی نور عطا فرماتے ہیں نبیوں میں جو نور تھا وہ حضور تھا انبیاء سکارے تھے صحابہ اکلام سکارے تھے فرمایا صحابہ اکنم دور میرے صحابہ داروں جیسے تو ہوں میں سے کس کی اقتدار کروگے ادارت پاچھاؤں تو وہ لوگ داریں کس کے لیتے کے دوسری ہیں تو حضور نے اپنے صحابہ پر شکاروں کی مجھل پرمایا لیکن اپنے آپ کو چاند نہیں فرمایا فرمایا میرے پیارے اگر تیرے ہیلی کے پیٹھنے والے شکارے ہیں تو ہم تنہیں جانتا ہوں اللہ کرا اکشاہت فرمایا ہے باہا اے چوت نہیں کے جب اے چوت نہیں کے جب اے چوت نہیں تو نبی کریم علیہ السلام آپ کا وہ مہتاب ہیں اور آپ کے ارد کلد بیٹھنے والے سم ہینایت پہ ہینایت پہ اسی طرح ہو رہا ہے کرام اور سیامت تک سیندہ ہونے پہنے اور ہی آئے کرام یہ سم ہینایت پہ تو میرے بجو کو اور دوستوں پہلے نبیوں کی ذریعے سے ان کی امتوں کو سید ملا اور شہابہ کرام اور پہنگ میں پیدا ہونے والے اولیاء کرام اور علماء ربانیین کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہدایت کی روشنی ملے گی جی سیمان کا نور دلے گا جس کا مرکت اور ممتا چاہتے محمد مستحان ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مستحان ہے جن سب کا مرکت حضور کی نار کرتے crashed جب آپ ان دو جارے صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کو اللہ تعالی نے ساری کائنات سے پہلے بلا فاس کا اپنے نور سے پہلے دیا یہ ایک حقیقت ہے جس کو مخالفی بھی میں پہلے اکس کر سکا ہوں کہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جائے سنو میرے دوست حضور علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے جو چیر اللہ نے سب سے پہلے پہلے دی وہ میرا اس حدیث کے متعلق شیر محقق حضرت مرمہ ساتھ محقق دیلی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مدار جمع نقود سلیمیں فرماتی ہے جدا کے اطلے مصروفات فاقاستہ ہے سدوے کا اینات فاقاستہ ہے سن کے آلم و آدم یہوے محمد اشت صل اللہ علیہ السلام چنانچہ در حدیثِ صحیح غارب شدہ آج کہ امدرم آکر اکل نہ ہو ایسا فرماتے ہیں جان لو کہ تمام کائنا اور تمام عالم اور تمام انسان کوئی خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ جو ہے اور کائنات کے جہور کا سبب جو ہے وہ حضور علیہ السلام ہے اور واسطہ اور صفحہ میں جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اٹھا کرتا ہے وہ پہلے اٹھا کرتا ہے کسی واسطہ فرماتے ہیں سنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاہ کرمایا اول ما کلک اللہ نوری چو چید اللہ دے سب سے پہلے بیدا کی ہے وہ میرا نور ہے یہ صحیح کے لئے ملک مولی عشید آمد کنگولی جیسی نے چاہتا ہے یہ کہ حضیی کہتی ہے یہ کہاں عشیدی اٹھا کرتا ہے انہوں نے بھی کہہ کہ اس حضیح کی حصل کو حضیح کی حضیح کی یعنی کہ حضیح صحیح ہے درست ہے اور شاہ کے محقک جو نبی کریم علیہ السلام کی جاتت سے ہندوستان میں آئے تھے اور انہیں حضیح کو کھائلانے کے باستی آئے تھے اور چاہتے ہیں کتنے بڑے بزور کی تھے بہت بھی اشرف علی صاحب ظانمی نے یہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو ہر روز لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارت ہوتی ہے ہر روز وہ یہ بڑا پیارا باقیہ ہے یہ محطت کا باقیہ ہے یہ مدینے شریح میں رہتے ہیں وضوح علیہ السلام نے یہ کو خانت میں حضیح دیا کہ ان کو سلام جاؤ اور دیر کی جھدری کرتے ہیں جو صبح اٹھے تو حادم ہوئے تو اور اس کیا حضیح میں تو اپنا بطن سوڑ کر جس لئے مدینے شریف آیا ہوں کہ جہاں رہو اور جہی بڑے اور قیامت تک آپ کے پڑنوں میں پڑا رہو اور حسن کے بھی اُس ہی سر سمیر سے اُس ہی سر سمیر سے اُس ہی سر سمیر سے بار میں آج کی بارگاہ میں صلاة و سلام کا حدیلہ پیش کرنے کی شہادتہ سے ہی کرتا ہوں تو حضور مجھے اس سے محروم نہ فرمائے مجھے اپنے قدموں میں اپنے ترکار میں رہنے دیجئے تیسری رات سرکار بار میں ملے فرمائے ہمارا حکم ہے ہنگل سارت داؤ صبح پھر ترکار سے کی جاری کی تیسری رات سرکار بار میں ملے فرمائے ابدالہا کہ یہاں تو ہمارا باؤنس رکھتے ہوں وہاں ہمیں دیکھا کریں آہ 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 چنانچہ چنانچہ شہر خبت الحکم آتیس دیرمی رحمت اللہ علیہ پرماشی جب میں مدینہ شریف سے نکلا تو مجھے پھر ہر روز خاند میں نبی کریم علیہ السلام مجھے جا رہا رہا ہر روز اللہ اکبر ایسے حلامہ کو کہتے ہیں مجھومی عبادے عبادہ اور شہر خبت الحکم آتیس دیرمی کہ نبی کریم خالق مقلوب کے ترمیان پاس تا ہے وصیلہ اے اجمع ہے وردک ایک کبرا ہے حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا حضور ساری کائن آپ کی تکلیق کا سکت ہے تکلیق یہی سیخ عبدال عقی محمد 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 بھیجو تو یہ حقیتہ رکھو کہ حضور میرے سامنے جنب کر ہے میرے دون کو سنتے ہیں اور محمد رہے ہیں اور یہی سیخ عبدال عقی عقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی شریف کی میار کے متعلق حاضر ناظر کے متعلق فرماتے ہیں کہ بابجود اس کے بڑا مائر حمد میں بڑا اکھلا ہو لیکن اس مسئلے میں ایک عالم کا بھی اختلاف نہیں کہ نبی کریم علیہ صلی 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 حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں آگے لکھتے ہیں و پر اعمال امت حاضر و ناظر حضور امت کے آمان پر حاضر و ناظر میں نے یہ نمونہ آپ پہ اگر یہ عقید صرف یا ہو تو خوشنگ کو کبھی یہ سرم حاصل ہو سکتا ہے کہ ان کو روز حضور کی بارگاہ میں ایسی مقبول جات حضور سے تو حضور پیردار ہے تو اگر یہ عقید صرف ملت ہوتے تو طبیق ان کی بارگاہ میں یہ درگا اور یہ مطبع حاصل نہ ہوتا ان کو رو دم حضور کی زیارت ہوتی ہی تو میرے خود کو یقین رکھو ایمان رکھو کہ ہمارے عقید دروست ہیں اور ہمارے عقید کوئی ہیں جو صرف صالحی سے اور یا کامل سے چلے رہے ہیں پیدر کی وہ ہیں جو ان عقیدوں کی مبارب کر لیں اور نئے نئے عقید اداد کر لیں جن میں خستہ دنیا اور پیر دنیا ہمارے سمان وقائد صرف صالحی کی عقائد کے مطابق ہیں الحمدللہ ہمارے علاہ نے اپنی تصالیم میں یہ ثابت کر بھی جا ہے کہ ہمارے عقید بدر قاند دین صرف صالحی کے عقید مطابق مطابق باتوں وقت ہم دعا بھی یہ کر دیں کہ جاندہ انہی سے طریقے مطابق کوئی شکو شکا اور کہتانے والوں کی باتوں میں ہر گز نہ آؤ اپنے طریقے اور سینے پر قائم رہو اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے ہر کمرائی اور ہر کمران کے سر سے مہبور بہر صورت دوسری حدیث بات سنو اور ایک ساتھ بات دی آؤ دوسری حدیث بہنی مشہور ہے اس حدیث کو امام قصد رامی نے جنہوں نے کخاری کیشرا لکھی ہے بہر جنیل قدر محفظ ہے وہ نے اپنی مشہور کتاب مغا حضور سلیل نہیں آؤ اس حدیث کو نکل سن اور موالا دیا کتاب المسنق جس کے مصنف امام اجل امام عبد الرساق ہے اور جانتے ہیں امام عبد الرساق کون ہے یہ امام احمد جیسے جمیر قدر امام کے مستع اور امام مالک اور امام ابو حریبہ امام آدم رضی اللہ تعالیٰ آدم مالک شابیر اور امام مقالی اور امام مسلم کے حسط 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 امام احمد بن احمد فرماتی ہے کہ گرم حدیث میں میرے امام عبد الرزاق جیسا محط پیس نے جیسا انہوں نے اپنی سنت کے ساتھ اس خرشو حدیث کو نکل اللہ مضور صغرحہ محط آدم اسی کتاب کے حدیث کو نکل کیا یہاں تک کہ مولوی اسرم آئی ساتھ بھانوی نے اپنی کتاب رشو پیر کے اندر اسی حدیث کو نکل کیا اور اسی کتاب لیکن اب آپ سن کا احرار ہوگے کہ یہ کتار اب چھتی ہے نہیں چھتی ہے کراچی میں یہ کچھ کتارہ ہے جس کا نام ہے مجرسی جنوی وہ ہمیں ہی کتارہ ہے ہمیں ہی کتارہ جو حضور کو نکر نہیں مانتے انہوں نے اپنے زیر کے اعتماد اس کتاب کو کسی دوسرے ملک میں چکوایا اور اس کتاب پاکستان میں آئی ہے اس کتاب کے اپنے یہ حدیث ہی ہے انہوں نے حدیث ہی نکایا ہے انہوں نے کتاب کو چکوایا ہے نہیں اس میں سے اس حدیث کو لکا رہی گیا انہوں نے تو حدیثوں کی بھی چوری کہتے ہیں وہ کتاب کو چکوایا ہے اور انہوں نے کتاب کے اپنے ملکہ سے نکار رہا ہے اور کتابوں کی حدیثیں نکار رہے ہیں حدیثیں ہی نکار رہے ہیں تو ان کے مسئلک کے ایک کتاب تو کوئی خود رہا ہوتا ہے نا جو ماہر چلایا ہے جنہیں اسی کا حلت بھولتے ہیں اسی کا حلت بھولتے ہیں کوئی حدیث دیر کا ہے دیر کا ہے یہ حدیثوں کی جو بھی ہوئی ہے یہ حدیثوں پہ چلا ہے حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو چلا کری اور یہ کس کی سنت ہے یہودیوں کے یہودیوں نے کیا کیا تھا توڑا شریف سے حضور کی ناد شریف کو نکالا حضور کی ناد شریف کو چھپایا اللہ تعالیٰ علی قرآن پاک میں جگہ جگہ ان سے کہا کہ حق کو مر چکاؤ میرے نبی کی ناد شریف کو مر چکاؤ اس لیے کہ جورت پڑھ کر انہوں کے پہچان کر کبھی کہیں ایمان دنے تو انہوں نے حضور کے اصاف کو کتابوں سے نکالا چھپایا اسی طرح یہ لوگ بھی کتابوں سے حضور کی اصاف نکال رہے کہ کہیں لوگ متعلے ہو کر حضور کو نمنا نہ لیں اور یہ عقیدہ نہ رکھ لیں کہ جانے ساری کائنا سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا اور پھر حضور کے نور کے سبب سے تضریف اصاف کو جہرہ کیا یہ بھی کتابوں سے حضور کی اصاف نکال رہے ہیں چھپا رہے ہیں تو دھو لو یہ یہودی جت کے نقشے ستم کر ہوئے یا نہیں جو حضور علیہ السلام کے اصاف چھپائیں جو حضور کی ناد کو چھپائیں وہ اس امت کے یہودی وہ اس امت کے یہودی اور جو حضور علیہ السلام کے اصاف حضور اور حضور کے تمالات جمیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں وہ صحیح معنی میں حضور علیہ السلام کے بران ہے حضور کی امت میں اس کو دہیر سے پیشتا ہے یہ وہ حضور پیشتا ہے دیکھو حضور کی امت کا نام کیا رکھا ہے یہ وہاں پہتے ہیں پہلی کتابوں میں حضور کی امت کا نام کیا رکھا ہے ہم مادون پہلی کتابوں میں پہلی آسمانی کتابوں میں حضور کی امت کا نام اللہ نے کیا رکھا ہم مادون کیا بہت زیادہ تاریم کرلے گا جب آمدہ یہاں تو تاریم کی تاریم لبی کریم علیہ السلام کا نام ہے احمد حامد محمود محمد یہ سب کا ماتہ ہم ہے جو کتاب حضور کا رکھری اس کا شروع ہے الحمدللہ حضور کو قیامت کے دن جو مقام ملے گا اس مقام کا نام ہے مقام محمود حضور کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہے لباو الحمد حمد کا چلا تو حضور کے ہاتھ میں جو جھنڈا وہ بھی حمد کا چلا ہے حضور کا مقام مقام محمود محمود حضور حضور تقیدے سے صورو میں الحمد اور عمد کا نام کیا ہے حم مانروح بہت زیادہ تاریخ کرنے باہے مانروح ہوا عمدللہ وہی ہے جو حضور کی بہت زیادہ تاریخ کرتے ہیں اور جو عصاد کو چھماتے ہیں وہ حقیقت میں عمدلہ یہ ہمیں تو کتابوں میں جوڑنا کرلی جوڑا ہے سنو میرے دوستوں کو جوڑ بہت یہ مرکو بدیش ہے کیا آپ ہمیشہ سنوڑے ہیں جو موکہ سنوڑے ہیں اگر تیچاپی پینا کھلا سادیگتی اللہ کا علام ہو نے حضور علیہ السلام کی خدمتی اقتص میں عط کیا کہ ابھی انتا کا حمی اکھ برنی حن اقوال شرین خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء حضور میرے ماں بات آپ پر قربان ہو جائے مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا دیا اس سوال میں بھی ایک مسئلہ ماں دوستوں کو صحافی کا یہ حقیقتہ تھا کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا دیا ہے حضور کو اس کا ریجئے رکھتے ہیں کہ ہم کو سوال کیا تھے مجھے حضور پہلے پیدا دیا ہے اگر ان کا حقیقتہ یہ ہوتا کچھیں یہ اپنے اپنے امان میں لکھا ہے کہ ہمتا ہی جانے حضور کو کیا کرتا یہ تب سے ہمتا ہی جانے حضور کو کیا کرتا ہے حضور اے خبر رکھنے والے اے جہنے والے مجھے بتائیے اللہ نے تمام تینوں سے پہلے کس چیز کو پیدا دیا حضور نے بھی یہ نہیں مرمایا کہ اللہ یعنی مرکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر من اللہ تعالی خلقا قبل اللہ یا نور نبی اے نور ہی اے جابر اللہ نے تمام تینوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پہلا کیا اپنے نور سے پہلا اس جنرے میں بھی ایک بات آیا یہ میں سکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا کوئی آیا کیا تھا کہ مغالبی اس کو بیشہ کے پہلے میں ہو تو پہلہ نے اپنے نور سے پہلا کیا تو پہ حضور کا نور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوئے اور اللہ کا نور تو سکھے ہونے سے پاک ہے تو پھر ہو جا گئتے ہیں کہتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نور کا کہتے ہیں تو بیٹا بھی بات کردود ہوتا ہے اور یہ حضور کو اللہ کا نور کا ٹکڑا مانتے ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں تو عرمے اور عیسائیوں میں کوئی پڑھ گئے خدا کی قسم ہمارا کی یقیدہ ہے کہ اللہ تبارک وطہرہ اللہ دہتہو لا شریک ہے نہیں اس کا نور ٹکڑا ہونے سے پاک ہے حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں اللہ نے حضور کا نور پیدا دیا اپنے نور سے کیا مطلب اس کا تو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا جو اطراز کر کے ہیں نومی کے بھرے بولمی کے اطمال پیش کردود بولمی اصلاف علیہ السلام فرمی نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے نور سے حضور کا نور پیدا کیا مطلب کہ اپنے نور کے پید حضور کا دور ہے ہم بھی یہ ہی کھڑا لیکن میں ایک اور دلیل پیش کردیتا ہوں فرمہ کے لیے یہ تو مفیل ہوگی ویسے کو میرے محکوم و محترم فادرِ جلیل حضرت انتامہ مولانا سید بہت بڑے آج فادل ہیں بہت 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 mystical اکر건می آیت گا اکردان دیاران پرشتون سے فرمایا اکردان پرشتون سے فائدہ سکتہ ہو بنا کرتوں کی ہے من روڑی اے پرشتون جن میں آدم دو بنا کچھ میں اچھی طرف بنا کرتوں ترابہ لگتوں سے من روڑتوں سے اس میں اپنی روح میں سے گو اور بنا کرتوں بنا کرتوں کی ہے مرک روڑی جن میں اپنی روح میں سے اس میں اپنی روح سے روح دھنکی اللہ تعالیٰ میں اپنی روح سے روح دھنکی اور اپنے نور سے روح دھنکی اور میرا نور نہ ہوتا لکھائے نہ دے یہ حضور کے اس فرمانے آگئی گا جن میں اپنی روح دھنکی ہر خود سے روح ہوتا ہے موسیقی 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 میرے گریشہ پہنچہ دنے لوگ جائے اور شایطان مرکل ہے شایطان کو بڑا خوصہ تھا کہ اس عادت کی مجھے گھرہ گیا مجھوس مرکل ہو کیا ہوں میں صرف بہت 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 مجھوس مرکل ہو کیا کوئی پہنچات کو بہت 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 بے مجھوس مرے گا جائے اور شایطان کو بڑا خوبصہ۔ مجھوس مرے گا۔ ہم سکر میں بہت 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 keep ورمکل ہو جامن علی велیکم اس Emily Baba میں تو بردامی چھوڑا ہوں تو اس نے کوشت نہیں کیلتا نہیں کہتا کہ مارک مجھے گوڑا کرتیا ہے میں جوشت نہیں آتا معلوم ہوا کہ گزرا ہی یہ مطرت ہے کہ جو گزرا ہکتا ہے اس کی کوشت ہو بھی ہے کہ جوشت کو بھی چھوڑا ہے اور ہدارت کی یہ حدت ہے کہ جس کو ہدایت وصیب ہوتی ہے اس کی کوشت ہوتی ہے کہ وہ اگر دوسروں کو ہدایت کریں اور ہدایت کریں اس نے ایک بات ہوئی اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے پورا نہیں ہوں گے ہم پر میرا کوئی تو روتاوں نہیں جنے گا اللہ نے بھی فرما دیا اِنَّا عبادی لَئِسَّالَكَ عَلَيْهِمْ سُنْقَان بدا نہیں گا جو میرا کندے ہیں میرا کوئی تدھhogی جو ہوں گے بیک تو میں کوئی ت nay ہے شایدان با سنی کورا کروں گا سunu باز نی بے مجھے کے بات ان مجھےけ지 تمہیں پيچھے بھی بہ، محلت بندوں کی ظلم پوچھے دیا پر کہہ بیں Ồ وہ جن کے پیچھے شیطان بھی نہیں پڑھا کے پڑھے۔ یہ اکنے کے پاس کہیں کہ میں ہے کہ دیگہ چلی پہنچوں کو اگل اس کے کوڑھا رکھتا ہے۔ یہ کہنا کو اب نائی ہوا کردیا۔ یہ پاس کیا جو دعنا ہے کہ ایک نہیں ہے۔ اب آپ ایک بیشت کا کنی کیا۔ یہ کیا ہے کہیں جو اس دے گناسی ہے۔ وہ شاری چیزنموں میں ہوتے جانات چاہتے ہیں۔ جو نے جمعہمارہ جانگا رجائے چیز کو کچھا جاڑا سکتے ہیں۔ یہ مرحبات ہے۔ اور شنگا Justice مارا جاندہو جاندہو دھ complete چی 거예요 شنگانشہ کے پیٹ کرنےیں پروشے کو دھوڑا کہ چہتاں نے ش sovereignty کہ یہ ہنے شه تھے کہ کسی دھوڑو تو جاندہو جاندہو تک puncto statt22 میرے دوست کو بزرگوں میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ بھی اتنا سخت نہیں اتنا یہ سخت نہیں ہے وہ بھی اتنا سخت نہیں ہے تو مجھول پر آئی ستری نا ممارسلنا کا ایتنا رہنا جبیل آتا ہے میں چاہتا ہوں نا یا بیشتر ہے میں نے کہا کھول میں نے سرین پر آئی ستری میں نے کہا کھول میں نے سرین پر آئی ستری میں نے سرین پارا ہی ستری ہے ہمارسلنا کا فلکہ رحمت اللی العالمی میں نے سرین پی کیونکہ کیال ہاتھ نے انہوں نے کھ diagnostic کو proximوری کا پڑھ impartی ہ101 چین ہاتھ کو ان پر ни ہوجاتھ کر سکتے ہیں کیا ہے اگل پر ابی سے ان تطلب حرمشوک v gunتے ہیں ہممیں کچھ معلوم کر سکتے ہیں اس طلب خروف سے ان امر некرم سکتے ہیں پھر اب راقے سکتے ہیں فکرس مجھے رہا تھا جو ڈانڈا سکھڑ ڈانڈا سکھڑ ڈانڈا سکھڑ ڈانڈا سکھڑ ڈانڈا سکھڑ ڈانڈا سکھڑ تو ہے مہنگیان کا نامہ کہ یہ شیطان مرسول ہو گیا ملون ہو گیا کس کا پتہ اس وقت چلا جب حضور کی تازیر کا مقت آیا تو کیا آپ کو بھی اکھر مہنگیان کے داروں کو نہ دیکھا کرو اس کا در کوئی نہ دیکھا کرو عبادت میں صحت کا ہی نہ دیکھا کرو یہ بھی دیکھا کرو کہ حضور کی بھی تازیر کرتے ہیں جا کیونکہ حضور کی تازیر یہ ایمان کی تازیر کا ایمان کی حکم ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اکھاک علیہ السلام کی تازیر ہے اللہ فرماتا ہے میں تو اکس کروں مہمہ تو بس کروں میرے رسول کی تازیر اور تازیر کروں تو حضور کی تازیر بحکم رب العالمین ہم پر واجب ہے ایک بات بہت میرے دین میں آئیے رہا تھا جب آپ بات سنیں گے حضور علیہ السلام کی تازیر کے لئے اللہ نے کیا چیزوں کا دیکھ دیا اب نامہیمام ستھانی جو ابنہیس حضور علیہ سلام کے مطلب پر ہے ستام کر دیا جس کا نام ہے شبیر فیلانا سلاطمثلہ میں انای النبی کی شبیر مئن دے کاظما کا میں گلطہ کا فتینا سیب آتے کرید کر آم وہ کے ادنے نے لکھا ہے سلاطمثلہ یہ رور کی کاظر رور کی کسی کو مولدی شبیر ایم صلی اللہ fantastic گزمانی نے محمد شکریہ صاحب نے خدایلہ کروشیر جو کتاب لکھی ہے دنوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم پر سرود اسلام دیتنا یہ نبی کریم کی نہیں آدم علیہ السلام کی تازید کے لئے اللہ نے کیا تیر کو کرنے کیا مجھول ہے سلام سلام کی تازید کے لئے اللہ نے کم چیز کا حکم کیا آدم علیہ السلام کی تازید کے لئے جس چیز کا اللہ نے حکم لیا تھا اس نے اللہ خود بھی شریک رکھا لیکن لفی کریم کی تازید کے لئے اپنے چیز کا حکم کیا اس کا حکم نے پہلے فرمایا میں ماؤنسا بھولو سلام دے جو کیونکہ میں بھی شریک رکھا یہ سامن میں اللہ شریک نہیں تھا اس کا انکار کرنے والا جب اللہ مرمول ہو گیا تو جس میں اللہ کی شریک ہے اس کا انکار کرنے والا جو ہے اس کی کیا حالت حلوظ سلام تو ایسی چین ہے اس نے کھل حدہ بھی شریک ہے اس نے حکم لینے میں نے فرمایا ایمان سلام دے جو کیونکہ میں بھی بھیجتا ہوں اور میرے بھیجتے بھیجتے ہیں ہمارے لئے کہ درود السلام حضورت کی تاجیم ہے تو جو اس کا اتکار کرے گا اس کا حشر جو صراصر سلام سے کبھی ہون ہو کہ تجھے لو سلام نہ پڑھا جائے نای ہوئی ان کے روم پر نوم تو کرام کردی اللہ کی عبادت نماز بھی مکمبن نہیں ہوتی جب تک حضور پر درود و سرحام نہ پڑا جائے دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک توہاں میں حضور پر درود و سرحام نہ پڑا جائے یہ یہ ساکت ہے سہم موسیقی 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 میں کہتا ہوں بھولتا وہ ہے جس کو نہیں لکھولتا کوئی بھولتا ہے جس کو ہیل بھی نہیں وہ بھولے کا کیا وہ بھولے کا کیا اور یہ بھولتا جو ہے اس کا مطلق کیا ہے یہ بھولتا ہے مطلق کیا ہوتا ہے آپ نے دانسیاں کی بھولتا ہی روزے کی آرانیاں روزے کی طرح سمجھونا رہی ہے گھوٹ کا کوئی چیز نہیں ہے آگے کچھوں روزہ توڑنے کی بھی جاتے ہیں وہ جن کو دیگا ہے کسی نے کہا روزہ کوڑ ہوڑ مور نہیں کہا ہوں مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ روزہ آپ کا جنہوں میں نہیں روزہ اٹھا ہوں مجھے لگا ہے مجھے ہوسکتا سمجھو آپ کو رانشی کی تناہتا ہے پر سپر سپر ترہا توجہ دوسری طرف ہوتی ہے تو ایک دم لا میں پاہ سے اندین میں پاہ سے بہت جاتا ہے پیچھے بھی آخر پڑھا اپنے روزہ کیا پیچھے بھی آخر پیچھے بڑھا جاتا ہے تو آخر اب توجہ جاتا ہے پہنگا پیچھے بڑھا دوسری طرف ہوئے ہیں پیچھے بڑھے نے بیچھے مہینے کھپا دیا اب اس نے توجہ پڑھا تو وہ صحیح پر یقین باستوں سے آپ مجھول کریں کہ دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ سوچھو سوچھو ہے؟ نہیں لیکن اسی طرح شیطان نے قسم کھا لی وَقَا تَمَا هُمَا اِنِّي لَقِمَا عَلَمِنَا تَعَنَا سُحِينَ کہہ سکا قسم کھا کے کہہ سکا کہ میں تمہارا کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہی کے طور پر کہہ رہا ہوں جو دشمنی نے کہا اس کا فاج بات ہے جو دشمنی نے کہا کہ کسی مجھول کو اس کی فیلت ہو سکتی ہے کہ اس اللہ کی جوتی قسم ہے آپ کا خیانی کی اوڑا ہی کے سبجل ہے سجر منلوبہ کا فاجر آگر وہ کنوں نے قسم پیادہ کن اللہ کی نا فرمانی کے راتے سے اللہ کی نا فرمانی نہیں میرے کنسوں کو خطار مناب ہوتا ہے جو قسم کیا جائے میں آدھا آدمہ نے اس جناس کی یہ خواہ جو ہے کہ اطاع کے لگاہ اس میں ہھی خواہ کریں آج کا ہم جان کو دکھیں گے زیادہ کو جانتے ہیں پاسے کچھے اس دکھوں کی بے کہتے ہیں وہ ہم سے پھر ہو گیا ہم سے بھوڑ ہو گیا ہم سے کچھے ہو گیا بالکل سے وہ چھوڑ کریں گے آپ کے لگ سکھ دکھوں ہیں سجر ہوں سجر ہوں پھر آدھا 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 اسیاں آدھا آدھا تاریل پیدا ہوئی۔ وہ ناکہ کیا تو یہ تاریل پیدا ہوئی۔ ان کی خطا تیرے تمہارے لئے آتا ہے۔ تو انہوں نے تستا گلدہ کی نام فرمانی نہیں کی۔ ان سے بھول ہو گئی جانے ہی ان کی سمجھو۔ سمجھو۔ اس کا صورت، اگر جی انہوں نے قطر، نام فرمانی نہیں کی۔ اس کا صندق دے تحضہ ہے۔ ایسا بھی کیوں ہوتا؟ جنہا جو کہ کوئی آلی پاٹی کوئی مدد ہو تو وہ روزے کی آلت میں بھول کرتی جیسے، جا جائے۔ تو اگر اس کو اس کو دھول کرتا ہے، ایسا جانے پچھو رہے ہیں، اس گھر سے گھر سکتا ہے، اگر اس کو شکت سے گھر کرتا ہے۔ اس کا صندق دے پر، جس کے اور مطلب کے رحال سے اس کو کے ساتھ ہو جائے گا کہ ایسا بھی، کیوں؟ ہالانکہ اس نے گھر کرتا نہیں کی۔ کسی طرح بناہر کرسک ہو نہیں آتا ہے کہ کسی غیر مہرم عورت پر نکٹ پھنچا ہے، اور مہرم اس کو گھر دی جاتا ہے، تکنا نہیں۔ maker کسی گھر سکتا ہے، بہت سکتا ہے دی جاتا ہے۔ جی ساتھ اس کو احساس بہت رہے۔ خود اس کو بھی اصاف ہوگا کہ دیر ایک مکتبیاں و درکے کے لحاظ سے یہ دوست نہیں ہوگا کھولو اگر کہ اس نے پرسد انaghرد نہیں لیکن تو ایساً جو ایساً کہ ایساً یہ بات نہیں کمکتا ہے تو انہوں کو جانا اس لگتا ہے اس لئے جنہاں آلکار اور آ کرتی صرف یہاں اکرام کا خواہد ہے مجھے گھوں کہ کستن اور حمدد کوئی ایسی بات نہیں کرتے کیونکہ بھی بھی ملک ہے کہ ملک ہے کہ ملک ہے کہ ملک ہے، ملک ہے۔ تو مجھے خط دکار لیا تو ہاں دکار سولانا روم پر باتے ہیں کہ ہم دائر قرآن مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرو انسانیت کے حضور کہ کس طرح سمجھے کس طرح ہمجھے 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 ہمجھے تو وہ فرماتی ہے انسانی وجود میں ہم بھی جائے کہ آہم علیہ وسلم سلام کو اگنے جائے آہم کیوں پہنے اور آہم پہنے پہنے جیالا 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 آپرے آہم جیالا راہ جیالا 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 اور پونے دور مجھون ہوتا ہے کہ کوئی میں اور آنگا ہمارے میں جائے دور ہوں سی منہی موکیوں میں ہوں توھی ہمارے میں دور ہوں گئے یہ آنگا ہے پھلکی اندر داری کا باہت بھی فائتا ہے تو اندر کو اکنے دائے کو کہہ رہی نہیں ہی فظلا کے یہی آرکی جا کا ہے کہ بات سے زیادہ تارید بات نہیں اگر اس سے ہو جائے جو اس کی شام کے ذائق نہ ہو تو جب تک اس کی تفائی نہیں کروا لیتے اس وقت تک اس کو چہنے دیں تو برماتین یہ بات تو بات سے بھی زیادہ باریتی مگر وہ آن کی بیتر تھی جب تک سبائی نہیں کروا لیتا تارہ بھی چہنے دیں چھتر ملوہ تفائی کا پیٹے چھتے ساتھ ہو گیا اور لگے چنے ربنا زلمنا ہنپتنا وہی لگتا پھر لنا وطرحننا لنکونن نمیرالپا تیری تین سو سال کا پر ہشتر بہاتے ہیں اور سنو جس نے نازم اور شرم سار دے کہ تین سو سال کے اندے میں شرم بھی ملا دے تین سو سال کے بعد اللہ کی ضرق سے کل میں یقا ہوئے فدلک کا آدم مرزب کے ہی کل کا دل مطابہ لئی انہو ہوتاکا پر رہی وہ قرمیں جو ازمان میں دے میں جانا انہو ہوتاکا محبور آلوسی فرساتی سارے پر سمسیلے کو جو چاہنے میں بڑی پیاری بار وہ قرمہ کہ کس کا سرام پر اکلار ہوئے ہے قرمیں کس کا سرام ہے حرسا کہ غلما اور جنہیں ڈالے جنہیں جنہیں قرمیں کیونکہ یہ کارے کبھی حضور کی علماء ہیں تو تب انکار علیہ السلام کلمہ ہے تو حضور ہے تو وہ جو آتم علیہ السلام کو کلمہ سے لداخوئے تھے وہ حضور علیہ السلام کا نام نہیں لداخوئے ہوا تھا کہ آدم میرے معذور کا نام تھے یہ ناکر کا نام تھے جو آگے انہوں نے حضور کا کلمہ قرآ لاری الہہ اللہ تعالیٰ سے دعا ماں کیا ہے اللہ اپنے حبیب کے وسیعے سے میری خطاقات کر دے اللہ تعالیٰ نے قنایا ہے عادت تُو نے میری حبیلی کو کہلے بوں گا حبیل مولا جب تُو نے انہیں پیدا کیا سب میرے اندر اپنی بوں گا تو میں نے سر کو اکھا کر دیکھا تھا تو ہر شکر یہ کنمہ لکھا بہتا ہے تو میں سمجھ گیا جس کا نہات تُو نے اپنے نام کے ساتھ ڈلا کر عرش کے اوپر لکھا ہے تو تیرا کوئی محبوب ہے تو میں نے میرا پیارا تیرا محبوب سمجھ کر اوٹا ماں کا رکھتا ہے عادت تک رہا بھی تمہیں آیابن تُو رہیتا ہے یہ سکتو میرا محبوب ہے تُو جے ساری محبوب سے زیادہ پیدا اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا کسی کی جیت کوئی پیدا نہ کرتا تُو نے ان کے بسیلے اور راستے سے اگر میں سکتو میری اگر میں سکتو کیا اگر تمام آج باروں وزمین باروں کے لئے سکتو میری محبوب ہے اگر میں سکتو میری اگر سکتاں سکتو میری آج اس نبی اور اب زمین رحمت اللہ سارا موسیقی 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 فرماتے ہیں انت اللہ دی وقیدین علیہ السلام کی چاہتے ہیں انت اللہ دی جب ماتا بچ پلا آدمو جن تشتیل دیکا خوضا بہوا بہار یہاں کیونکہ نام آخر ہو رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آپ کا وقیدہ دی جائے ہیں تو کامیاب ہوئے اللہ کے بدا ہی وہ آپ کے ساتھ ہمارے کامیاب کی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی چوتہ سکتے ہیں اکرا بات ہونا اور کے لئے شایطان یہ سکتے ہیں دیکھا ہے شایطان نے دیکھا کہ شایطان ہے وقت ہمارے تین سو سال تک روتے رہے ہیں بات نہیں کرتا اب جب انہوں نے حسطہ کے اخری سبی کریم علیہ السلام سرحسن سلام کا وقیدہ لیا کہ را بے ایک باتے ہیں اور میرکان بھی ایسا ہوا کہ فرماتا ہے اگر سب کے لئے تب سے امام کے رمیسہ سوال تک رہے ہیں شایطان سلام کیا کہ بسیدہ لے کیا پتر کرتا ہے بسیدہ میں اپیار کرتا ہے بسیدہ میں بسیدہ بسیدہ لیا کہ بسیدہ لیا کہ ان کا سیدان ہوگیا پت شایطان نے یہ تک کہیا کر لیا دنہیں لوگوں کو بسیدہ پر لیا کہ ہماری میند برباد موسیقی 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 سنو absolutely علیاء صلحان پورے صلحان پہندا ستمہ ذوسفہ صلحان پوری تو اسے منتقی رکھتا ہوا حضرت حبر حضرت شبراہیم علیہ السلام پردوہ حد ES محمد کی برقصی 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 کفارت کروا کی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہماری قرآن سکنی ہے سلسان اللہ وہ دونوں محمد کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بسیلے تھے وہ آبان کی بھی جانی گھر سکھائی کیے تو حضرت عباس نبی کریم کے حساب جاہاں نبی اللہ حساب حضور نے دونوں جاہاں اس کا حکر آیا ہے تو دونوں مقام آپ سے پہٹا پڑے صحان اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کی آنم کی برکت حکر کی برکت حدر محمد آمین آمین کہو جس مو جب تس میری نات کرو گے کسیدہ کرو گے اللہ اس مو کو اچھانے مدد کے 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 موسیقی 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 اگر وہ سکتا ہو جانتے ہیں 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 ساری میاں لے کرتی ہیں اور حضور پاک ہے خدقی ہے جس پاک کے انشکت ہیں جس پاک کے صورت میں حضور گئے جس پاک میں اپنے لگ حضور کے اباؤں ساتھ میں حضور ممت ان کا نام تھا حضرتِ ایجاد پڑھ کے دیکھو شکرامی حضور پاک وہ کہتا ہے انہیں کانجے کا نواز کرتا تھا تو میں پھول کے کہتا تھا لگ گئے اور میری پرس میں نبی کریم کا نور بھی لگ گئے سبحان اللہ اسی طرح جس پاک کے ظلم میں حضور کا نور آتا ان کے جس سے سلطوری جیسی خدم ہوانے لگ جاتے نہیں اس کی خسرتِ آدتِ کا قیدہ ہو جائے جس ماں کے رہنے پاک میں قدقے رہن میں حضور کا نور آتا وہ ماں بھی پاک ہو گئی اور تیسی آدتِ خسرتِ محقیدہ ہو گئی یا اس کے سلطوری کے خسرتِ آدتِ خسرتِ اور جب کہتا ہے جب کہتا ہے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے محقیدہ ہو گئی محقیدہ ہو گئی تو سعا کر پہ تو اللہ بدرکتے نور محمدی باری 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 محقیدہ ہو گئی 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 محقیدہ ہو κάνی باری باری محقیده ہو گئی چلی محقیدہ ہو گئی برپا بی نوپل کی خیلی برپا بی نوپل کو خیلی کے خیلی کے ساتھ عبرتے سمیدہ سوشکو براہ حسوس کو دیکھا کہیں کہ جوشکو بھی رکھا کر رہا ہے مجھے آپ مجھے مجھے سوشکو براہ مجھے 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 یا مجھے 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 اور یہ چیز کریں گا۔ انہیچ کا پہلاں آپ کے جاتا ہے۔ کوئی 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 نہیں کرتا۔ اجتے کچھ کوئی نہیں کرتا۔ اگراؤ سکھئی کا مقاف کریں گے گیا۔ آجتے کچھ اٹھا ہے۔ آکھا دیوں گیسک ہوتا ہے۔ وہاں مجھے ہیں کہ اس وقت رہے ہیں وہاں مجھے ہیں ہم آپ نے اپنے دمائی کی طرف گئے ہیں آپ نے ایسا کہتے ہیں کہ مان بازیوں کو مدانتیت نہیں کرتا لڈٹوں کو چاہیے کو لڈٹیاں ہوں اور لڈٹیوں کو چاہیے کو لڈٹے اس وقت رہا ہے آپ نے اس کے ایزا سانا یہاں مان باز سوڑ سکتے ہیں کیوں نے کہاں لیتا ہے حضرت صلی اللہ نے کہا میری حضور جہاں صلی اللہ موجود ہے جہاں مناسی پچھے گے کریں گے مجھے ممید کرلہ خرم کارک شرم کارک شرم کارک شرم کارک شرم کارک شرم کارک شرم لنیا گیا مجھے رہا ہے کہ صغروں گوھر ملی اچھی حزت کا مجھے دیکھ اور میری ہارے دون لے دیار ہے مسید زمین جماع میں صرف مجھے کے اس سر وقت وقت اکرے گئے اور حضرت جی اکرتا کے زمین پاکے حضرت عقال پڑھنا چیز راہم کی تو بجے اور میں جان دے دوں مکر حرام کا اتھکار نہ کروں میں شریف ہوں شریفوں کی اولاد ہوں اور شریف آج میں اپنی ضرابتی دھرکت کو دھرکت نہیں دھرکتا میں یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تو دن کی ہدا روح سے آجا کے ل catastہ دیں ہے مات جاؤں جاؤں اس لئے قیب کی ہے کہ آپ کو پتے چل جائے کہ دمانہ شاہیشن میں کی حدود کے والدے فاجر ہے کہ پاکیڑا اور شریف و نفت اور پاک دامت کے دنوں دماغ کی نافت ہے اور خون کی پیش کر جائے پھر بھی خون کی خلافوں اور پاک دامت کے لئے یہ حصول کہ خون کی بردت نہیں تھی جوہاں جاہاں یا حصول اللہ یا حصول اللہ بری سے بری شریف و نفت اتنی پاک کامل شریف و نفت اور پاک پاک لگی دی کہ دوڑا حضرت پر آمنا میں ساہیرہ کے لئے اور یا حصول اللہ مانکہ 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 مانک حضرت کی تمام بہت دوسرم حضرت کی تمام بہت دوسرم ابتدام جلسل بھی دیکھت کرنا لیکن بہت دوسرم لیکن بہت دوسرم تو اس سے ہر سکر راو کیا ہوگا یہ اس کے ساتھ کی تاریخ ہوگا سردار بہت دوسرمان تھیا حضرت مقصد اللہ حضرت بی رامنہ کا نکار ہو گیا جب نکار ہوا تو حضرت بی رامنہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے حقت میں دور محمدی کی امالت دار گئی میرے باروں میں قلتے ہو حضرت بی رامنہ کی اسی قلی میں تولید ہو اس قلی میں وہ عورت ہی اس کا نام تھا مانز ایسا مانز کبھی طوح کو دشنا کو در دیتا ہے مانز کے کن کے مدادہ آرکہ کہا صورت کا یہ آرکہ مانز کبھائی پھر میں شکورت کر دیتا ہے دیکھنا بھی کبھارا نکر آرکہ شاہ بہت نہیں اور آج تمہیں رکھو بھیجیا ہے بات کیا ہے ہمارے پاکے ہیں ہے 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 موسیقی